اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اور آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز پکوڑے اور آپ یقین مانیے آپ سارے پکوڑے بھول جائیں گے اور بچوں کی تو عید ہونے والی ہے ان کو یہ بہت پسند آتے ہیں آپ جس مرضی چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں سپیشلی یہ چلی گارلک سوس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ کیسے بنائے ہیں آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں جن کو میں نے دھو کے چھیل لیا ہے اور پھر قدو کش کر لیا ہے اور اس کا سارا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کے نکال دیا ہے ایک فل بھول بھر کے لینا ہے آپ نے میں دیکھا اور ون ٹی سپون چاہیے آپ کو کٹیوی لال میرچ بھر کے اور ہاف ٹی سپون سفید میرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر بھر کے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی بل سپون چائنیز دمک یا پھر چائنیز دمک نہ ملے تو پھر آپ لے سکتے ہیں چکن پاودر اور دو انڈے لیے ہیں میں نے یہ بہت کرسپی اور سوفٹ پکوڑے بنیں گے اور آپ یقین مانیں کہ آپ یہ جب کھا لیں گے تو آپ دوبارہ کوئی اور پکوڑے نہیں پسند کریں گے اور بچے تو سپیشلی بہت یہ پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں گی پانی ڈالے بغیر تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور اگر تو آپ کو میدہ اور ڈالنے کی ضرورت پڑے تھوڑا سا تو آپ ڈال سکتے ہیں ابھی میں پانی دیکھوں گی ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اس کو ہم نے پتلا نہیں بنانا بلکل بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کی جو گاڑا پن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کتنا گاڑا ہونا چاہیے اس امیزے کو تو وہ بہت ضروری سٹیپ ہے یہ دیکھیں ابھی کافی ٹھیک ہے اب میں اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کر لوں گی اب یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سمیدہ اور شامل کیا ہے اور اس کی تھکنس ایسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں رنی نہیں ہے بلکل بھی بہت تھک ہے اور اسی طرح کہ اس کی تھکنس ہونی چاہیے چاہیے تو آپ دس پندہ میڈز کو رکھ لیں ورنہ آپ اسی ٹائم بھی فرائے کر سکتے ہیں اور آئل کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نارمل آئل گرم کرنا ہے کہ اکدم تھنڈا بھی نہ ہو اور بہت دھوئے نکلتا ہوا گرم بھی نہ ہو اور اس کو میں ون ٹیبل سپون ڈال ڈال کے فرائے کرتی جاؤں گی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہلاتے جائیں گے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آ جائے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے یہ لائٹ میں تھوڑے سے ڈارک لگ رہے ہیں لیکن اتنے ڈارک کے نہیں ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب پلیٹ میں تو پھر دیکھئے گا اس کا اریجنل کلر وہ صحیح نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے ڈرین کر لیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ وائٹ ہونے چاہیے گولڈن وائٹ یہ دیکھیں یہ اس کا اریجنل کلر ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے یہ کرسپی اور سوفٹ بنیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے آپ ان کو تھوڑا سا سولٹ وغیر آپ چکھ لیجئے گا فوراں گرم گرم بنائیں اور سرف کریں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے فیس بک پہ بھی میری ضرور جوائن کیجئے گا اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی